پاکوں کا کریڈٹ پرائیوٹ سیکٹر کو حکومت کا کتنا کریڈٹ پاکستان میں بغیر پبلشر کے اپنی کتاب کیسے پبلش کی جا سکتی ہے اور پاکستان میں کٹے ہوئے ہونٹ اور تعلق کے مریضوں کا مفت علاج کرنے والے غیر ملکی سرجن سے ملاقات پوائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوشان دید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تری سیکسٹی اور میں ہوں ارمہ باسی دنیا میں آنے والے سنتی انقلاب کے بعد ہر معاشرے میں ہر خاندان کے لیے نوکری حاصل کرنے کا تصور پروان چڑھا نوکریوں کی نویت مختلف عدوار میں بدلتی رہی جیسے اٹھارویں اور انیسویں صدی میں سنتی شعبوں اور مسنوات کی تیاری کی انڈسٹری سے منسل ایک نوکریہ زیادہ تھی پھر ان میں کمی آئی اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن کی ورہ سے انسانوں کے لیے قصد قسم کی نوکریہ ہوں گی اس پر بحث گرم ہے لیکن نوکری کا مسئلہ ہر ملک میں سیاست پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہ سوال ہمیشہ اہم ہوتا ہے کہ آخر شہریوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنا کس کے ذمہ داری ہے پرائیوٹ سیکٹر کی یا پھر حکومت کی پاکستان میں جہاں بیروزگاری کی شرعہ اس وقت پانچ اشاریہ سات فیصد ہے کچھ ایسی بحث اس وقت چھڑے جب حالی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فاقی وزیر نے یہ مشورہ دیا یہ اس لیسے ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نوکریہ دے میں آپ کو تمہارا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ تو چار سو میک میں ختم کر رہی ہے اگر آپ گورنمنٹ کے لیے نوکریوں کے لیے دیکھنا شروع کر دیں گے لیکن امریکہ جہاں سے ہم آپ کے لیے شو لے کر آتے ہیں یہاں یہ کیا صورتحال ہے امریکہ میں اس وقت بیروزگاری کی شرعہ تین اشاریہ پانچ فیصد ہے جو پچاس پرسوں میں سب سے کم سطح ہے پاکستان جیسے بہت سے ترقی پذیر ممالک کے برعکس امریکہ جیسے ترقی آفتہ ممالک میں روزگار کے لیے عوام کی نظریں حکومت کے نسبت پرائیوٹ سیکٹر پر لگی ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ دینا کہاں تک ممکن ہے یہ جانے کی کوشش کی ہے شہناز دفیس نے اس رپورٹ میں ملازمتوں کے مواقع میں غیر معمولی اضافہ صدر ٹرمپ اسے اپنی صدارت کی کامیابی کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتے اکثر دے کے جا سکتے ہیں امریکن انٹرپائز انسٹیٹوٹ سے منسلک ماہری موشیات سٹین ویگر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا روزگار میں بہتری کی شرعہ کا سہرہ اپنے سر پر لینا درست نہیں صدر معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن بہت محدود پیمانے پر اور پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت کی طرف سے براہ راست گائیڈنس نہیں ملتی لیکن کیا اس تصویر میں امریکی حکومت کے کردار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے وسی تناظر میں حکومت اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ قواعد و زوابط بنا رہی ہے لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے اعتماد میں لے رہی ہے اور ان کو ان کی پراپٹی کے تحفظ کی یقین دہا نہیں کروا رہی ہے امریکہ کے لیبر ڈیپارمنٹ کے مطابق حکومتی ادھاروں میں ملازمتوں کی شیرہ صرف چودہ فیصد ہے جبکہ چیاسی فیصد روزکار پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے ہیلتھ کیر سے کریانے کے کاروبار تک یہاں تک کہ تقریباً تمام فیکٹریز پرائیویٹ ہیں حکومت کا کام ہے ان کے لیے فریم ورگ بنانا مثال کے طور پر سیکیورٹی، ملٹری اور پولیس کی سرگرمیوں کو تشکیل دے کر حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک سٹیج مہیا کرتی ہے اور ان سرگرمیوں کو عملی جامعہ پہنانے کا کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے پاکستان جیسے ترقی بزیر ممالک میں روزکار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے اس کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں کوئی فیکٹری لگاتے ہیں کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو حکومت ان کا تحافظ کرے گی قطع نظر اس سے کہ ملکی معیشت کس طرف جا رہی ہے لیکن سب سے پہلا اور اہم قدم ہے حکومت کو اپنی بہت سی چیزوں کو پرائیویٹ آئیز کرنا کیونکہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے بلکہ ملکی اداروں کو چلانا ہے امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ماہانہ ریپورٹ کے مطابق سپٹمبر میں پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے ایک لاکھ پینتیس ہزار روزگار مہیا کیے گئے ہیں جس کے بعد امریکی روزگار میں پرائیویٹ سیکٹر کا کل حصہ تقریباً تیرہ کروڑ تک پہنچ گیا ہے دوسری جانب حکومت کی جانب سے مہیا کیے گئے روزگار کی تعداد تقریباً اٹھائیس لاکھ ہے شہناز نفیس وائس آف امریکہ واشنگٹن پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے حالی میں جاری ہونے والی عالمی بینک کی سال دو ہزار بیس کی سالانہ عالمی ایز آف دوئنگ بزنس رپورٹ میں پاکستان ایک سو نوے ممالک کی فیرس میں ایک سو آٹھوے نمبر پر آ رہا ہے پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں اٹھائیس درجے کی بہتری آئی ہے کاروباری اصلحات کرنے والے دس بڑے ملکوں کی فیرس میں پاکستان چھٹی پوزیشن پر آیا ہے عالمی بینک کی اس رپورٹ کے مطابق جبکہ سومالیا اور ایریٹریا رینکنگ میں سب سے نیچے ہیں اگر خطے میں مختلف ممالک کی رینکنگ پر نظر ڈالے تو پڑوسی ملک بھارت سکسٹی تھری نمبر اور بنگلہ دیش وان سکسٹی ایٹ پر ہے یہ رپورٹ کیا معنی رکھتی ہے کیا اس کا مطلب ہے پاکستانی میشت میں بہتری آنا اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی آسد اللہ خالد آسد کیا معنی رکھتی ہے یہ رپورٹ ایرم رپورٹ فرس ٹیپ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے یا پاکستان جیسی کسی بھی ایکانومی کے لیے آن ورڈز انویسمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے ماہرین کا خیال یہی ہے کہ جس کی بیسس پہ آگے پاکستان انویسمنٹ جنریٹ کر سکتا ہے پاکستان میں جو اوورال سیچوئیشن ہے کاروبار کے حوالے سے اگر ہم اس لیپورٹ کا بھی جائزہ لیں تو جو کی پوائنٹس جد کی بیسس پہ پاکستان نے 28 نوشز 28 درجے بہتری دیکھی ہے 136 سے 108 پہ گیا ہے اس میں کاروبار شروع کرنا کتنا آسان ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس میں وے کیا گیا ہے تعمیر کرنا کسی بھی بیلڈنگ کا وہ کتنا آسان ہے اس کے بعد بجلی کا کنیکشن لینا کتنا آسان ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے پراپٹی ریجسٹر کرنا کتنا آسان ہے ان سارے پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں پاکستان نے بہتری دکھائی ہے لیکن جو کچھ کنسرنز ہیں وہ بھی سرنی جس طرح ایسا سرمایہ کار مارکٹ میں جو ہیں ان کو کتنا تحافظ دیا جاتا ہے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے اور کتنی شفافیت ہے اس حوالے سے بھی تو بہتری ہمیں کچھ تقریباً دس پوائنٹس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آٹھ میں بہتری نظر آتی ہے اور دو پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر کچھ کنسرنز ورڈ بینک کی طرف سے ضرور شوکی سرمایہ کاروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ کیا پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رانکنگ گرتی ہے اگر ہم انہی دس پوائنٹس کا جائزہ لیں جس میں دو کی پوائنٹس تھے جن پہ پاکستان کو کچھ بہت اچھے پوائنٹس نہیں ملے یا اچھا سکور نہیں ملا ان میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں جو نظام ہے قانونی معاہدوں پر عمل درامت کرنے کا وہ کتنا مستحقم ہے اس کی اگر ہم ریسنٹ اگزامپل دیکھیں تو ریکوڈیک والا کیس تھا جس میں پاکستان پہ عالمی عدالت میں فائن بھی کیا گیا ٹی ٹی سی کو جو کہ معاہدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ جس کو فلفل نہیں کیا گیا تو کانٹریکچول انفورسمنٹ جو ہے اس حوالے سے کچھ کنسرنز ورڈ بینک کی اس رپورٹ میں شوکیے گئے ہیں اسی کی وجہ سے پاکستان میں جو اگر ہم دو پوائنٹس جن کا جائزہ لیں ایک کانٹریکچول انفورسمنٹ اور دوسری جو پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر کو کریڈٹ ملتا ہے جس طرح سے بھی کریڈٹ پاکستان کو دیا جاتا ہے جو فائنانسنگ دی جاتی ہے جو سرمایہ درکار ہوتا ہے کاروبار کرنے کے لیے وہ کتنا آسان ہے لینا اگر وہ موجود نہیں ہے تو کسی بھی طرح سے کاروبار کرنا سرمایہ کار کے لیے آسان نہیں ہوگا اور سرمایہ کاروں کا یہی سب سے بڑا کنسرن ہے میری جتنی بھی لوکل انویسٹر سے بات ہوئی اور انٹریکشنل انویسٹر سے بھی بات ہوئی ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ایک تو جو ریٹ اویلبل ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ہم اس ریٹ کو اگنور بھی کر دیں تو ایسی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے سب سے زیادہ خود کرزہ اس وقت لے رہی ہے بینکوں سے تو اس کے بعد دوسری پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کسی بھی طرح سے سپیس کم ہوتی جاتی ہے تو عام آدمی کو سمجھائیے کہ اس کے زندگی پر یہ جو پاکستان کی رینکنگ بہتری ہوئی ہے کیا اثر پڑے گا عام آدمی کی زندگی پر اس وقت اثر پڑے گا جب ایز اوپ ڈوئنگ بزنس سے اگر یہ پہلا سٹیپ ہے اور آگے کاروبار جنریٹ ہوتے ہیں نئے کاروبار آتے ہیں نئی انویسمنٹس آتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں روزگار میں اضافہ ہوگا تو روزگار کی شکل میں ضرور ہم دیکھ سکیں گے کہ عام آدمی کی زندگی پر اثر پڑے گا معیشت بہتر ہوگی گروہ ہو سکے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا چونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے ساتھ برادر ایکنومک پالیسیز چاہیے ہوں گی جو ماہرین کی متفقہ رائے ہے اس پر کہ صرف ایس آف ڈوئنگ بیسنس سے یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے ایک کارپریٹ کامپریہنسیف ایکنومک پالیسی چاہیے ہوگی گورنمنٹ کی جانب سے جو کہ اتنی کلیر ہو آنے والے دنوں میں ماہرین کی متفقہ رائے اسی حوالے سے ہے کہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں لائے جا سکے اور سرمایہ کار اس حوالے سے پاکستان میں انویسٹ کر سکے پورے اعتماد ہے مختصر پورے اعتماد ضرور ہے لیکن جب تک کچھ کلیریٹی نہیں ہو جاتی پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی سب سے زیادہ کنسرن اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہے اور that's what we are saying in stock market as well and that's what analysts are continuously saying عصد اللہ خالد thank you so much بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ماحول کو کاروبار کے لیے سازگار بنانا ضروری ہے تاکہ کاروباری سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان میں آسکے اور نوکریوں کے مواقع مزید پیدا کر سکے کتاب لکھنا آسان نہیں اسے چھپوانا ایک الگ مشکل مرحلہ ہے اور چھپ گئی تو پڑھنے والے تک کیسے پہنچے گی پاکستان کے کچھ نوجوانوں نے اس کا حل ایک ویب پورچل کی شکل میں نکالا ہے جس کا مقصد ہر ہاتھ میں ایک کتاب پہنچانا ہے اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں اسلام بات سے گیتی آرہ چھے سال پہلے عمر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسے کون چھاپے گا اس مسئلے کا حل انہوں نے خود ہی نکالا اور بنایا پاکستان کا پہلا سیل پابلشن پورٹل داستان جس کے ذریعے مصنف خود اپنی کتاب شائع کر سکتا ہے مصنف کے لیے آمدن کا ذریعہ ہوتی ہے وہ روائلٹی جو یوں تو مشکل سے ملتی ہے لیکن روایتی پابلشن کے برقس داستان کتاب کی فروغ سے ملنے والی روائلٹی براہ راست مصنف کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کتاب اسی پلیٹ فارم سے بیرون ملک بھی فروغ کی جاتی ہے داستان کے پلیٹ فارم کے جو سیلز ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں ایون انڈیا کے اندر ہیں ایون امریکہ کے اندر ہیں بلکہ بہت سارے ایسے کسٹمرز ہیں ان کے جو کہ امریکہ میں اور یورپ کے مختلف ممالک سے ان کو آرڈرز پلیس کرتے ہیں اور بلکہ کچھ ایسے آرثرز بھی ہیں جو انڈیا سے اور دوسرے اور ممالک سے اپنا کانٹینٹ ان کے پلیٹ فارم پر پبلش کروا رہے ہیں فاطمہ مصبہ اپنی دوسری کتاب کی اشاعت کے لیے میٹنگ کرنے آئی ہیں انہوں نے داستان کے ساتھ اپنی پہلی کتاب کراؤڈ فنڈ کے ذریعے پشلے سال شائع کی داستان صرف کتب شائع کرنے اور مصنفین کو رویلٹی پہنچانے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ایسی سروسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جو دوسرے پبلشنگ ہاؤسز نہیں کرتے جیسے کتابوں کی ڈیزائننگ اور مارکٹنگ داستان اب کتب ہی نہیں کئی دیگر میڈیمز پر بھی کام کر رہا ہے داستان پلیٹ فارم کے تحت اب تک تین سو سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں گیتی آرانیز وائس اوف امریکہ اسلام آباد جمعیت علماء اسلام ایف کا آزادی مارچ لہور پہنچ چکا ہے جہاں رات قیام کے بعد اب وہ اپنی آخری منزل اسلام آباد کے جانب روانہ ہوگا پاکستان کی سیاست میں احتجاجی دھرنوں مظاہروں اور موٹشوں کی تاریخ بہت پرانی ہے تفصیل جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویوئے ڈاٹ کام پر آپ ہی کیا رائے ہیں ہم سے شیئر کیجئے فیس کام سلیش ویوئے اردو کے پیش پر ہمارا ٹویٹر ہانل ہے اٹ اردو ویوئے پیداعشی طور پر کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی بیماری کی وجہ سے پاکستان میں ہزاروں بچے زندگی بھر مشکلات کا شکار رہتے ہیں مغربی ممالک میں رہنے والے ڈاکٹرز کا ایک گروپ ہر سال دو مرتبہ پاکستان آ کر ایسے سیکڑوں بچوں کو آپریشن کرتا ہے تفصیلات آسیم علی رانا کی اس رپورٹ میں پاکستان میں ہزاروں بچے کٹے ہونٹ یا تالو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کھانے پینے میں مشکلات کے ساتھ یہ بچے احساس کم تری کے باعث نفسیاتی مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں اس پیماری کا علاج سادہ سید پلاسٹک سرجری ہے لیکن پاکستان میں یہ بیشتر خاندانوں کی پہنچ سے دور ہے سوبہ پنجاب کی شہر گجرات میں برطانیہ سمیت بیرنو ملک مقیم پاکستانی اور غیر ملکی ڈاکٹروں کی ٹیم پچھلے کئی سالوں سے آ رہی ہے اور کٹے ہونٹ والے بچوں کا مفتلاج کر رہی ہے پاکستان میں کٹے ہونٹوں کے واقعات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مقامی ڈاکٹرز کے لیے ان کا علاج مشکل ہے ہم وہاں کے کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں خوشی ملتی ہے ڈاکٹروں کے اس ٹیم کو پاکستان دانے کے پیچھے آئیشہ بشیر ٹرسٹ کی محنت ہے فلاہی ادارے سے منسلک ڈاکٹر ریاض کہتے ہیں کہ آپریشن میں ایک گھنٹے سے بھی کم بک لگتا ہے اور بچوں کی زندگی بدل جاتی ہے یہ وہ خوشی ہے جسے دیکھنے غیر ملکی ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں آتی ہے جو سینئر ہمارا کالیک تھا پلاسٹک سرجن جس نے سب کچھ یہ شروع کیا تھا سادیا کی والدہ مہرین اپنی بچی کے کٹے ہونٹ سے بہت پریشان تھی لیکن اب ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں برطانیہ سے آنے والی سپیچ تھرپیسٹ ڈاکٹر ڈروزی سلیٹر کہتی ہیں کہ بولنے میں دشواری کی وجہ سے کٹے ہونٹ والے بچوں کو اکثر سکولوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیچ تھرپی نیڈس تو گو ہانڈ ان ہانڈ ویسٹ سرجری سرجری کے ساتھ بولنے کی تھرپی بھی ہونی چاہیے تو ہمارے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ٹیم کے ساتھ کام کریں اور بچوں کی مدد کر سکیں پیرانو ملک سے یہ ڈاکٹر ہر چھ ماہ بار ایک سے دو ہفتوں کے لیے پاکستان آتے ہیں اور اس دوران درجنوں آپریشنز کرتے ہیں اس بیماری کی شکار کسی بچے کی ہونٹوں کی روٹ ہی ہوئی مسکرہ ہٹ کو واپس لانا ہی ان ڈاکٹرز کا میشن ہے جس کے لیے یہ اپنی چھوٹیاں کسی تفریحی مقام پر گزارنے کے بجائے ان بچوں کے علاج میں سرف کرتے ہیں آسمان لیرانا قردو ویو اے گجرانت امریکہ میں ڈرونز کو کھانا اور طبی سپلائز کی ترسیل کے لیے تو استعمال کیا جا رہا ہے مگر اب یونیورسٹی آف میرلینڈ اٹ کالیج پار کے ڈاکٹرز اور سائنٹس ایسے مقصود ڈرونز کا تجربہ کر رہے ہیں جو زندگی بچانے کے کام بھی آ سکیں گے امریکہ میں جب ڈاکٹرز کو علاج کے لیے کہیں فوری پہنچنا ہوتا ہے تو اکثر ہلیکاپٹرز ان کا ذریعہ سفر بنتے ہیں لیکن جب انہیں علاج کے لیے ضروری چیزیں جیسے مریضوں کے جسمانی آزا مریض تک فوراں پہنچانے ہو تو پھر اس ور یونیورسٹی آف میرلینڈ اٹ کالیج پار کے ڈاکٹرز اور سائنس تان ڈرونز کو گردے جیسے آزا آرگن ٹرانسپرینڈ کے منتظر لوگوں تک پہنچانے کے سستے اور تیز رفتار ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کا تجربہ کر رہے ہیں یہ تجربہ آر ساتھ سے ٹرانسپرینڈ کے منتظر ایک خاتون تک گردہ پہنچانے کے لیے کیا گیا یہ جسمانی آزا کی پیونکاری میں ڈرون کے استعمال کا پہلا تجربہ تھا اس کی ٹکنالوجی میں بہتری لائی جائے گی تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں ڈرون کے بہترین چیز ان کا سائز اور رفتار ہے یہ ٹرافک میں فسی ایمبلنس سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں بلکہ بعض کیسز میں تو ہیلیکاپٹر سے بھی زیادہ تیز جب ایک عزف دستیاب ہوگا اور جب یہ ضرورت مند مریض سے میچ کر جائے گا تو آپ کہہ سکیں گے کہ گو اور یہ فوراں چلا جائے گا اس سے آزا کی عمر بڑھے گی اور خرچہ کم ہوگا سائنستانوں کو امید ہے کہ مزید ٹیس کے بعد یہ ٹیکنالوجی نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے اسپتالوں میں اپنائی جائے گی جس سے اتیا شدہ آزا کا ایک انٹرنیشنل نیٹورک بن پائے گا یہ پوری دنیا میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈرون دنیا بھر میں آواز سے بھی تیز رفتار سے سفر کر سکتے ہیں جس سے آزا کے حصول سے لے کر اس کے مریض تک پہنچنے کا وقت کم ہو کر گھنٹوں کا ہو جائے گا فی الحال اس ٹیکنالوجی کے بڑے پیمانے پر استعمال کی سسلے میں سائنستانوں اور ماہرین کو متعدد قانونی مسائل کا سامنا ہے مگر ڈیولپرز کا کہنا ہے کہ میڈیکل ڈرون فرائٹس کو لاحق ہو سکنے والے خطرات کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز پہلے سے موجود ہیں اور ان کے تجربات پورے ہونے میں صرف دو سے پانچ سال تک کا عرصہ لگے گا الیکسی گربچیف کے ساتھ آئیشہ خالد ووئس آف امریکا ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے تو دکھاتے ہیں اب جس صورتحال کی تفصیل ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس میں تو ڈرونز کا استعمال یقینا انسانی جانے بچانے کے کام آ سکتا ہے امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسپرگ میں دو دن پہلے ایک سرکاری بس صبح کے مصروف اوقات میں سڑک میں اچانک پیدا ہونے والے سنکھ ہول میں جا گری جس کے بعد بس کو دو کرینز کی مدد سے نکالا گیا گھرہ تقریباً 20 فیٹ گہرا اور اس کی چوڑائی 75 سے 100 فیٹ ہے بس میں سوار دونوں افراد محفوظ رہے حکومت کے مطابق اس حادثے کے بعد اس سڑک کی مرمت کے لیے روڈ تقریباً 8 ہفتوں کے لیے بند رہے گا زمین کی ساخ کے باعث سنکھ ہولز امریکہ کی کچھ ریاستوں میں زیادہ واقع ہوتے ہیں جنوب مشرقی ایشیا کے ملک لاوس کے لوگ ویتنام کی جنگ کے دوران لاوس میں گرے گئے لاکھوں بموں کو روز مرا کے استعمال کی اشیاء میں تبدیل کرتے آئے ہیں اس خیال نے نیویورک میں ایک خاتون کو بموں کے ٹکڑوں سے زیورات بنانے اور آمدنی کا کچھ حصہ لاوس میں ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود دھماکہ خیزمواد کو ختم کرنے کے لیے وقف کیا یہ زیورات اس دھماکہ خیزمواد سے بنائے گئے تھے جو چالیس سال سے زیادہ عرصہ پہلے لاوس میں ہونے والی خوفیہ جنگ کی باقیات ہیں ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ نے شمالی ویتنام کی افاج کے زیر استعمال رسط کے راستوں کو روکنے کے لیے وستی لاوس پر بمباری کی تھی تقریباً دس سال پہلے الیزبت سورہ نے لاوس کا دورہ کیا اور وہاں کے باشندوں کو بم اور بارودی سورنگ جیسے دھماکہ خیزمواد کو پگلا کر چمچوں میں تبدیل کرتے دیکھا وہ اس سے بہت متاثر ہوئی اور آرٹیکل بائیس کے نام سے ایک کمپنی قائم کی میں یہاں نیو یورک میں فیشن انڈسٹری میں اپنے مختصر کریئر کے بعد لاوس گئی تھی اور وہاں مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہو گئی کہ فیشن کو کیسے زیادہ دیر پا بنایا جا سکتا ہے میں نے دیکھا کہ اچھا لگنے کے لیے لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن کیا فیشن بھی کچھ اچھا کام کر سکتا ہے آرٹیکل بائیس لاوس میں چاندی اور دھات کے درجنوں کاریگروں کے ساتھ مل کر ترہ ترہ کی زیورات تیار کرتا ہے یہ ایک مائنز ایڈوائزری گروپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں یہ تنظیم لاوس سمیت پوری دنیا میں ایسے نہ پھٹنے والے بموں اور اسلحہ کو صاف کرتی ہے جس سے مقامی باشندوں کو نقصان ہو سکتا ہے لاوس پر گرائے گئے لاکھوں بموں میں سے تقریباً آٹھ کروڑ ایسے ہیں جو کبھی نہیں پھٹے اور یہ پاکستان کے شہر لاہور کے رگبے سے کچھ کم کے برابر علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں جتنے زیادہ کڑے فروخت ہوتے ہیں اتنا ہی ہم ان آٹھ کروڑ نہ پھٹنے والے بموں کو صاف کرنے کے لیے آگاہی اور مائن ایڈوائزری گروپ کے لیے فنز میں اضافہ کرتے ہیں آرٹیکل بائیس آرٹ اور سوشلزم کو یقجہ کرنے والی اس طرح کی نمائشوں میں معمول کے مطابق حصہ لیتا ہے اور اس طرح لگنے والی مارکٹس میں جو معاشرتی اور ماہولیاتی جدتوں کے ساتھ مصنوعات فروخت کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے زیورات کی پیچھے کی تاریخ بتانے کے قابل ہوتے ہیں بہت کم لوگ خفیہ جنگ کے بارے میں جانتے ہیں اور تاریخ کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے سلسلے میں ہمیں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے اس حقیقت سے بھی آگے کہ ہم بموں سے بنی زیورات فروخت کر رہے ہیں ان کی ٹائگ لائن بائنگ بیک ڈی بومز ان بموں کو ختم کرنے کی ان کے تصور کو واضح کرتی ہیں ان بموں کو جو امریکہ نے ایک بار لاوس پر گرائے تھے ایک نظر ڈالیں ہے نا یہ خوبصورت کڑا اس پر لفظ امن مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے آرٹیکل بائیس کمانے والے ہر ایک سو پچپن ڈالرز میں سے لاوس میں تین مربع میٹر ارازی کو بم اور دیگر دھما کا خیز مواد سے پاک کرنے کیلئے فنڈز دیتی ہے ولدیا بارہ پتری اور اولیور پروس کی ریپورٹ کے ساتھ نیرو فرمغل وائس آف امریکہ اس وقت امریکی ریاست کلیفورنیا میں سینکڑوں مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے آگ لگنے کا یہ سلسلہ دو ہفتے پہلے شروع ہوا تھا ریاست کے شمال اور جنوب میں متعدد جگہوں پر آگ کے باعث کئی علاقوں کو خالی کرا دیا گیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں فائر فائٹرز اس آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں ہیں تاہم خوشک ہوا کی طاقت اور جھکڑوں کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی علاقوں میں آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بجلیت بند کر دی گئی ہے اس سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے آگ ہالیوڈ کے گھر لاز اینجلیس تک بھی پہنچ گئی ہے جہاں نئی ہالیوڈ فلم ترمنیٹر ڈارک فیٹ کا پریمیر کینسل کر دیا گیا ہے منتظمین کے مطابق اس تقریب کے لیے آرڈر کیا گیا کھانا آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ریڈ کراس کے عملے کو عطیہ کر دیا گیا اسی کے ساتھ آج کا پروگرم اپنے اختلام کو پہنچا ایرون باسی کو دیجئے اجازت ہمارا پروگرم دوبارہ دیکھنا چاہئے تو آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلائش بیو اردو کے پیش پر اس کے علاوہ ٹوٹر پر ہمارا ہینل ہے ایچ اردو بیوئے انسٹاگرام پر آپ اردو بیوئے کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصویر کے لیے ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصویر بھی پوسٹ کرتے ہیں تو اٹھائیے اپنا فون لیجے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجئے اسے ایک ساتھ مجھے دیجئے اجازت موسیقی